اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیلے گن پر کلک کیجئے ہاں یہ ٹھیک ہے افزال ہمیں دیکھ سکتا ہے ہماری باتیں سن سکتا ہے لیکن ہماری اشاراتی زبان کو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے یہاں ہم ضرور اسے ایک ہلکی سی چپت لگا سکتے ہیں بلکل پہلی ہلکی سی چپت ہاں آؤ وہ وہاں سے نکل کر عمارت کے دروازے پر پہنچے انسٹرٹر نے ایک لمحے کیلئے سوچا اپنے دروازے تھوڑا سا کھول کر بارا جھانکا اور یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئے کہ اب فوج اور پولیس اس مکان کو ایک گرد موجود تھی اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا آخر میں اسکڑا کر دروازے کھول دیا مستر افزال نے آپ کے لئے تحفہ بھیجا ہے ایک فوجی آفیسر نے کہا وہ دروازے کے ایند سامنے کھڑا تھا انہوں نے دیکھا وہ ایک 69 سٹ ٹانس میٹر ان کی طرف بڑھا رہا تھا انہوں نے حیرت ازدہ انداز میں ٹانس میٹر لے لیا جسے وقت اس پر اشارہ مصول ہوا آمیسر افزال اب کیا ہے اشاراتی زبان میں نہیں سمجھ سکتا کھول کر بات چیت کریں اور بہتر ہے کہ ان فوجیوں کے ساتھ میرے پاس چلے آئیں کیا کہا ہم ان کے ساتھ آپ تک چلے آئیں ہاں بیٹھ کر مازے مازے کی باتیں کریں گے تو ان فوجیوں جو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں سب کو نہیں ان کے انچارج کو جنہوں نے تمہیں ٹرانس میٹر دیا ہے اچھی بات ہے ہم آپ سے بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہیں شکریہ چلے آئیں کرنل سیٹ سائٹ پر ہونچی آواز گنجی یا سر دروازے پر کھڑے فوجی نے گھبرا کر کہا انہیں نہائیت عزت اور احترام سے میرے پاس لیا آؤ اوکے سر یہ کہہ کر وہ ان کی طرف موڑا آئیے سر اور پھر وہ ان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے انہیں ایک گاڑی میں بٹھایا گیا تھا کیا واقعی ہماری ملکات مستر ابدال سے ہونے والی ہے نہیں انسیکر کمان میزہ نے فوراں کہا کیا مطلب وہ ان کی طرف حیرت دو دا انداز میں دیکھنے لگے ان کے کسی نائب کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا اور بس دھت تیر کی اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم دیکھنے چاہتے ہیں ان کا پروگرام اب کیا ہے ان کا سفر جاری رہا آخر گاڑی رک گئی پھر انہیں نیچے اتاب کر ایک عجیب سے انداز کی عمارت کے اندر لے جائے گیا ساتھ ہی عمارت کے دروازے بند کر دے گئے یہ کیا دروازے بند کیوں کر دے گئے تاکہ آپ کو باہر سے کس کی آمد کا خدشہ نہ رہے فینرل مسکرائیہ اس کی مسکرائی بھی عجیب تھی وہ چاہتے ہیں کیا ہمیں کیجی بنانے کا پروگرام ہے پروگرام تو مستر ابدال ہی بتائیں گے آپ کو اور وہ اس عمارت میں موجود ہوں گے یہ ہمیں معلوم نہیں این اسی وقت ایک آواز گنجی خوش آمدید محزز مہمانوں انہوں نے چوک کر سامنے دیکھا درمیان نکت کا ایک دبلہ پتلا ساتھ میں کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں ایک شریف سے مسکرائی تھی مجھ سے ملیے میں ہوں آپ کا ابدال اس نے ہس کر کہا نہیں آپ ابدال نہیں ہو سکتے انٹرٹیم شیط نے مو بنا کر کہا کیا مطلب میں ابدال کو نہیں ہو سکتا اس نے چوکر کہا بس نہیں ہو سکتے آپ ابدال اگر آپ ابدال ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت خیرت کی بات ہوگی بدا کریں آج تک ابدال کو کسی نے نہیں دیکھا پھر بھرا ابدال ہمارے سامنے کس طرح آسکتا ہے آپ گلست کہتے ہیں میں ابدال نہیں اس کا ایک خادم ہو میجر ڈانکی جی کیا فرمایا میجر ڈانکی یعنی میجر گتھا افتاب حیران ہو کر بلا نہیں ڈنکی ڈنکی نہیں ڈانکی اس نے برا سا مو بنایا اچھا مسٹر ڈانکی اب یہ بتائیں ہم یہاں کیوں بڑھایا گیا ہے مسٹر ڈانکی ہمیں اب دول کے پرگرام پر عمل کروانا ہے اور ان کا پرگرام کیا ہے آئیے پہلے اندر چلیں وہ انہیں ایک آلیشان کمرے میں لے آیا یہ ہر طرح سجا ہوا تھا جس میں بہت سی کرسیاں دیوار کے ساتھ لگی تھیں میجر ڈانکی نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے تاتھی میجر ڈانکی نے بلند آواز میں کہکہا لگایا کہکہا حد درج تبیل بھی تھا اور ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا آخر خدا خدا کر کے رکا اور انسٹر کی آواز اگری یہ کہکہا ہمارے سمجھ سے باہر ہے مسٹر ڈانکی ہم آپ کا جو چہرہ دیکھ رہے ہیں وہصل چہرہ نہیں ہے کیا مطلب ہمارا خیل ہے یہ آپ کا بالکل نکلی چہرہ ہے آپ کا اندازہ درست ہے مسٹر ڈال کی ہدایت یہی ہے کہ میں آپ لوگ کے سامنے اپنے اصل شکل میں نہ آؤں اچھی بات ہے نا ہمارا کیا جاتا ہے فاروک نے موپن ہے جانے آنے کی بات تو اب شروع ہونے والی ہے کیا مطلب آپ نے کہا ہے نا ہمارا کیا جاتا ہے آپ کا کیا جاتا ہے اور آپ کو کیا آتا ہے آپ یہ بتا ہے ہمیں یہاں کیوں بلائے کیا ہے مسٹر ڈال کا خیال ہے آپ لد ہمارے راستے کے آخری روڑے ہیں وہ جلد از جلد اس آخری روڑے کو راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے بس آج اٹھا دینے میں کامیاب ہو گئے کیا مطلب glitter ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے ہاں آج وہ اس روڑے کو راستے سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھے ہیں ہاں بیٹھے ہیں زندہ سلامت لیکن مردوں سے بتر کیا کہا ہم مردوں سے بتر ہیں آپ کے کہائیں آخر کیسے عصيف نے وہھک را کر کہا یہ دیکھو وہھک را نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نہ تو گھبرا رہا ہوں اور نہ بھوکڑا رہا ہوں لیکن میں ان دونوں کی ایکٹنگ کر رہا ہوں عاصف مسکر آیا کہ ان دونوں کی گھبرانے اور بھوکڑانے کی کرلی باتیں جس قدر کرنی ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سب کی زبانیں گھنگ ہونے والی ہیں ہمارا دعویٰ ہے ہماری زبانیں گھنگ نہیں ہوں گی جن مجھے بعد اندازہ ہو جائے گا مسٹر ڈنکی کیا آپ کو مسٹر عبدال کے کسی پیغام کا انتظار ہے نہیں میں نے کسی پیغام کا انتظار نہیں کر رہا انہوں نے اپنا پروگرام مجھے پہلے ہی دے دیا ہے اور اس پر عمل کرنا میری لئے کچھ مشکل نہیں ہوگا تب پھر آپ شاید فوج اور پلیس کے انتظامات پر عمل کرنے کا انتظار کر رہے ہیں نہیں وہ تو پہلے ہی مارت کے انگرد موجود ہیں وہ ہو اچھا اس قدر در دست انتظامات پر عمل کرنے مان نے کہا آپ نے ابھی کچھ بھی اندازہ نہیں لگایا اچھا یوں کریں ذرا کرسیوں سے اٹھ کر دکھائیں مطلب میں نے کہا ہے آپ ذرا ان کرسیوں سے اٹھ کر دکھائیں کیا آپ کی خیال میں ہم کرسیوں سے نہیں اٹھ سکیں گے نہیں اٹھ سکیں گے انہوں نے کرسیوں سے اٹھنا چاہا لیکن کرسیاں ان کے ساتھ چپک گئی تھی ارے ارے یہ کیا یہ کرسیاں جادو کی ہیں کیا اب اندازہ ہوا میں کیا کہہ رہا تھا آپ لوگ پہ سمایت کی کرسیوں سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ابدال کا کیا مقابلہ کریں گے ان کے رنگ اڑ گئے کرسیاں ان سے چمٹ کر رہ گئے تھی انسٹرکٹر جمشید اور انسپیکٹر ٹامان مذابیت میں بھی خود کو ان سے اٹھانے کے لئے پورا زور لگایا لیکن کرسیاں لگنا ہو سکیں اب کہیئے مستر جمشید اپنے ملک جانا پسند کرو گے تمہارے ملک کے لوگ بلکہ کوئی دنیا کے لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کیا کہیں گے یہ کیا مزاق ہے ان کو سمجھائیں کچھ ماروک نے جلال کر کہا تم ان کوشید کی بات کر رہے ہو اور میں اگلے اگرام کی سوچ رہا ہوں اگلے اگرام کیا مطلب جب اوپر دیکھیں انہوں نے فوراں اوپر دیکھا لیکن اوپر تو صرف تھی اچنک صرف پر سے ایک پردستہ ہٹا اور لوہے کے پنجریں انہیں اپنے پاتے نظر آئے پنجریں آہستہ آہستہ نیتے آ رہے تھے گول پنجریں جو انسانوں کی لمبائی سے قدرے بڑھے تھے ان کی گلائی بھی بس صرف اتنا تھی کہ آدمی ان میں کھڑا رہ سکتا تھا یا زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتا تھا ان سب نے اپنی کروشنوں کو ادھر ادھر کر کے ان پنجروں سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ کروشنوں کو ہلا بھی نہ سکے شاید وہ زمین میں گھڑی ہوئی تھی اور ان کروشنوں سے ان کے جسم سکتے ہوئے تھے ہم ایک بار پھر پنجروں کی قیدی بنایا جا رہے ہیں پا جام کچھ کر گزریں تو کر گزریں فاروق نے گھبرا کر کہا بس گھبرا گئے آصف نے مو بنایا ہاں گھبرا گیا لیکن اپنے لئے نہیں اس لئے بھی نہیں کہ ہم پنجروں کی قیدی بھی بڑھ جائیں گے بلکہ اس لئے کہ اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو ان حالات میں مقابلہ کرنے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں جب وہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو عبابیلوں سے کام لے لیتے ہیں کنکریوں سے کام لے لیتے ہیں بچسروں سے کام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر پر اس قدر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے انترکٹ ایک امان وزہ نے جلدی علی کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اس نے ہمیں بھی تو دنیا میں بھی جائے ہے ہمیں بھی تو کہا ہے کہ تو اپنے دین کے لئے ہرمپن کوشش کرو لہذا اگر ہم ان پر جربے بند ہو کر رہ گئے تو اپنے دین کی خدمت کس طرح کر سکے گئے ہم نے ابھی سمجھ مطابق اب تک جو کچھ کیا وہ بھی دین کے لئے کیا ہے اور آئندہ بھی ہم سب کچھ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا یہ نہیں اسلام قیمت تک رہے گا اور جس روز دنیا میں ایک دن مسلمان نہیں رہے گا اس روز قیمت آئے گی اگر ان لوگوں نے دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا تو یہ اپنی محق تو خود آواز دیں گے اسلام تو ان کی زدگیوں کے لئے بھی ضروری ہے لیکن اقل کے ان اندھوں پر یہ بات کب معلوم ہے اسے کہ جمشید جذبات کی آواز میں کہتے چلے گئے خیر کوئی بات نہیں جمشید دیکھا جائے گا پروفیسر داؤت کی آواز میں نے تونکا دیا تب ان کی طرف دیکھنے لگے پروفیسر داؤت کی تیرے پیسوں کے تدیب سا جوچتا ہمیں افسوس ہے پروفیسر صاحب ہم ایسا ہوتا آپ کو بھی تنجھر کا قیدی بننا پڑا رہا ہے آپ اس محمر میں مصیبتیں کس طرح جے لیں گے تو میری فکر نہ کر رجم شہر میں کوئی محمدہ بنا ہوا نہیں ہوں یار اللہ ہماری مدد فرما ایسے میں شوکی نے اوپر دیکھا پنجھریں اب ان کے سروں سے کچھ اوپر رہ گئے تھے ایسے میں ڈانکی کے آواز اگری آپ کو پنجھروں کی قید مبارک ہو آپ لوگ بہت ہی آسانی سے ہمارے کابوں میں آگئے پرنا ہم نے تو آپ لوگوں کو یہاں لانے کے لیے ہم دینا تحت اتضا مات کر رکھے تھے آپ کچھ بھی کر لیتے اسی طرح بھی نکل جاتے ہیں ہم سے بچ نہیں سکتے تھے آنا آپ کو یہیں پڑتا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مستر ڈانکی صاحب ہم کی اندازہ پہلے ہی لگا چکے ہیں محمود نے مسکرہ کر کہا قیامت صاحب وہ زور سے چونکا پتہ بھی کہ ہم سب پہلے ہی جان چکے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں آپ لوگ کی کہتے ہیں ہمیں جانا ہی پڑے گا لہٰذا ہم نے ہر قسم کی کوشش فتم کر دی اور خاموشی سے قید میں چلے آئے اوہو اچھا کیا اندازہ لگایا تھے تمہیں میں بتاتا ہوں ہوتل شارن میں جو پچھ ہوا ایک ڈراما تھا ڈیٹ کو پہلے ہی ہدایت دے دی گئی تھی لہٰذا اس نے ہر کام ہدایت کے مطابق کیا اور ہم ہر سیر سمجھ گئے اس کے باوجود ہمیں بچنے کی کوشش نہیں کی اس لئے کہ ہماری بھی یہ آخر اقادت ہے جہاں تک کہہ کر ان سے بریکٹر جمشیت خاموش ہو گئے کیا عادت ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں ہوں اس طرح ربزال ہمارے بار میں سب کیوں جانتے ہیں بچنے کی کوشش کر کے بھی ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا تھا ہم نے سوچا اب اس ان کے چال میں فانس کر دیکھ لیتے ہیں تو پھر اب دیکھ لو فانس کر پنجریں اب تمہارے سرو پر آگئے ہیں وہ پہلے ہی دیکھ سکے تھے یہاں تک کہ پنجریں ان کے کندوں تک آگئے پنجروں میں آپ لوگ ان کو سمجھتے رہنا پسند کریں گے یا ان کو نکال لیا جائے آپ کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے وہ کر لیں گویا آپ کی کوئی پسند نہیں جب ان پنجروں میں ٹھائنا ہے تو پسند اور ناپسند کا کیا سوال اور پھر پنجریں پرس سے آ لگے ان میں کوئی دروازہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں اوپر اٹھانا بھی تم لوگوں کے لئے ملکے نہیں ہے ہاں جب ہم چاہیں گے یا جس وقت تم لوگوں کو یہاں سے کہیں جانا پڑے گا اس وقت تمہیں ان پنجروں سے کسی بڑے پنجرے میں منتقل کر دیا جائے گا اچھا اب میں چلتا ہوں یہ کہہ کر ڈانکی چلا گیا لیکو بھائی سبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انسیٹ جمشید بولے آپ فکر نہ کریں کل شوکی نے کہا زیادہ پریشانی مجھے انسپیکٹر مجھے پروفیسر صاحب کی طرف سے ہے میرے لئے فکر نہ کرو جمشید رہنا میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے اور ناراض بھی ایسا ویسا نہیں بہت لمبا چھوڑا جی بہتر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے فکر مند نہ ہو سکیں امارت کے دروازے اندر سے بند کر دیا گیا ہیں باہر سے کوئی آ نہیں سکتا اور یوں بھی یہ جگہ غیر آباد ہے ہاتھوں سے ہم ان پنجروں کو توڑ نہیں سکتے لہذا کریں بھی تو کیا دراصل ہم کسی عام آدمی کی طرح تو ہیں نہیں ہم خاص لوگ ہیں لہذا قید بھی خاص انداز کی ہے میرا خیال ہے ہمیں اس قید سے آرہا ہونے کی کوشش شروع کر دینی چاہئے منور علی خان نے کہا پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ پنجروں کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی لیکن وہ نہ تو انہیں توڑ سکے نہ مور سکے یہ بہت مضبوط ہیں دروازہ یطالعہ ان میں ہے نہیں ہم میں سے اوپر کوئی چھت پر جا کر ان کو اوپر اٹھا سکتا ہے اور ہم میں سے کوئی اوپر اسی صورت میں جا سکتا ہے جب پنجرے سے بارا نکل جائے فاروق نے جلدی جلدی کہا حد ہو گئی کوئی تو دک کی بات کر گیا کرو ہمارہ ہمارر ہمارہ